اسلام علیکم ناظرین سلطان سلاودین اور یوبی کے سیزن ٹو کی اپیسوڈ ون میں خوش آمدی ناظرین اپیسوڈ ون کے آغاز میں دکھایا جاتا ہے کہ سلاودین اور یوبی کونے سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں ان کے ہاتھ بڑی طرح سے زخمی ہوتے ہیں بلا آخر وہ انچر اوپر کوئندے میں کامیاب ہو جاتے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں لیکن جو ان کا خیال ہوتا ہے وہ ابھی بھی کونے میں پڑے ہوتے ہیں اور اوپر چاند کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں اے اللہ زمین تیری آسمان تیرا تو ہی مشکلات میں داد رسی فرماؤں ناظرین اس کے بعد ہمیں ایبلن قلعہ دکھایا جاتا ہے جس کے باہر کالے اچوغے میں ملبوس بالن موجود ہوتا ہے اور وہ رسی کے ذرکلے کے اوپر چڑھنا شروع کر دیتا ہے دوسری طرف سلاودین ابھی بھی جدوجہ جاری رکھتے ہیں مگر اوپر چڑھتے ہوئے ان کا ہاتھ چھوٹ جاتا ہے اے دربالن ایبلن قلعہ میں جاگ اس کا ہے اور سامنے آنے والے تمام سپائیوں کو ہتم کر دیتا ہے سپائیوں سے پوچھتے ہیں کون ہوتا ہوں مگر وہ اپنی شنافت چھپاتا ہے اور انہیں مارتا ہوا آگے بڑھتا جاتا ہے کافی دیر بعد وہ اپنے بھائی کے کمرے میں پہنچتا ہے اس کے قریب پہنچے ساتھ ہی اس کا بھائی اس کا ہاتھ پکڑ لے یہ در جنگل کے بیچوں بیچ سلاودین و یوبی کونے سے باہر آنے کرتے ہیں وہ مسجد اقصہ کی طرف دیکھتے ہیں جس پر سلیب کا نشان آتا ہے سلاودین پریشان ہو جاتے ہیں اچانک آسمان سے بجلی گرتی اور سلیب کا نشان نیچے گر جاتا ہے جیسے دیکھ کر سلاودین مسکرا دیتے ہیں اس مرتبہ بھی سلاودین و یوبی خواب میں ہوتے ہیں اور وہ ابھی بھی کونے میں ہوتے ہیں اور وہ اللہ سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ داد رسی فرما ادھر کونتک اپنے بھائی سے کہتا ہے میں جانتا تھا تم ضرور آوگے بالن کہتا ہے مجھے تو یہ بتایا گیا تھا کہ تم مر رہے ہو لیکن تم تو مجھ سے زیادہ اشیار ہو یہ سن کر کونتک کہتا ہے میں نے تمہیں یہاں باتیں بنانے کے لیے نہیں بلایا تم کیوں قلعے میں چوروں کی طرح داخل ہوتے ہو کہتا ہے کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ میرے آنے کی خبر کسی کو بھی ہو میں نے واپس لوٹ جانا ہے پھر کونتک کہتا ہے نہیں تم نہیں لوٹو گے بالن کہتا ہے میں واپس جاؤں گا کونتک کہتا ہے میرے آس پاس بہت سے لوگ موجود ہیں جو میرے موت کا انتظار کر رہی ہیں اگر تم لوٹ جاؤ گے تو اس کے لئے کا کیا ہوگا اگر میں مر گیا اور تم نہ آئے تو یہ لوگ یہ زمینیں کسی اور کو دے دیں گے مگر بالن کہتا ہے شاید یہی بہتر ہوگا اس طرح کوئی بھی نہیں بچے گا جو یرو شرم کے اقدامات میں ان کو احتلاف کرے یہ سن کر کونتک کہتا ہے تم ایک بزدل انسان ہو یہاں رہ کر اپنی وراست بچانے کے بجائے تم بھاگنے کو ترجیح دے رہے ہو بالن کہتا ہے اب میں چلتا ہوں جیسے ہی بالن جانے لگتا ہے تو کون تک کہتا ہے یہ تمہاری گلتی نہیں تھی ہمارے بابا کے معاملے میں میں نے تمہارے ساتھ بہت نانصافی کیا بات ہی بالن کے قدم رک جاتے ہیں اور وہ ایک لمحہ سوچتا ہے جب اس نے اپنے بابا سے کہا تھا آپ ایسا نہیں کر سکتے بابا مجھے بادشاہ کے حکم کی کوئی پرواہ نہیں ہے اگر آپ ان ظالم کی باتوں میں آ کر ہماری زمینوں میں رہنے والے غریبوں کو دور بیج دیتے ہیں تو میں بھی یہاں سے چلا جاؤں گا کلے ہی لمحے اس کا باپ کون میں لطپت زمین پر پڑا ہوتا ہے اور بالن جنگل میں کون سے رنگے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے خدا وان مجھے معاف فرماؤ یہ میں نے کیا کر دیا پھر بالن وہاں سے چلا جاتا ہے اور کون تک اسے پکارتا رہ جاتا ہے ہم میں سلطان دوردین بہت زیادہ پرشان ہوتے ہیں ملکیں انہیں کہتی ہے آپ ساری رات نہیں سوئے آپ کو رام کرنا چاہئے پریشانیاں ہم پر مسلط ہیں وہ کافی نہیں تھی کہ میں نے بھی آپ کو پریشانی میں ڈال دیا میرے سلطان مجھے معاف کر دیجئے سلطان دوردین کہتے ہیں تمہارے سلجوکی سلطان کہ میں بہت زیادہ عزت کرتا ہوں کیا ہے کہ تم ابھی تک میرے ساتھ ہو لیکن تمہاری آنکھوں پر پڑے ہوئے پردے ہمارے درمیان حائل ہو چکے ہیں اسمت خاتون اور اس کے پیٹ میں موجود بچے سے تمہارے سے بہت دور محفوظ جگہ بیج دیا ہے مگر تمہارے نفس سے تمہیں کیسے بچائے گے اے خاتون تمہیں وزیر وہاں آتے ہیں اور کہتے ہیں دیوان میں سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں میرے سلطان ادھر جنگر کے بیچوں بیچ سلطان سلالدین بھوک سے نڑھال پڑے ہوتے ہیں اور مسلسل اللہ سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں ادھر بالن جنگر میں اس جگہ آ کے بیٹھا ہوتا ہے جہاں وہ پہلے بیٹھا تھا اور وہ اپنے بچپن کو یاد کر رہا ہوتا ہے اور بالن کو پتیاس لگ جاتی ہے وہ پاس ہی موجود ہے کوئیں کو دیکھتا ہے وہ کوئیں کے پاس جاتا ہے لیکن بالٹی چھوٹی ہی ہوتی ہے کوئیں کے اندر سلطان سلالدین کی تلوار پر پتھر مار رہے ہوتے ہیں علن ان کی تلوار کی آواز سن کر رکھ جاتا ہے وہ بلند آواز میں چوچتا ہے کون ہے اگر تم مجھے سن رہے ہو تو بولو سلالدین تیری سانس لیتے ہیں اور کہتے ہیں میں ہوں بالن کہتا ہے میں تمہیں نکال لوں گا بس تم صبر رکھو پھر بالن رسی پھینکتا ہے اور کہتا ہے رسی کو مجبوطی سے پکڑے رکھو رسی کو دیکھتے ہی سلطان سلالدین اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور رسی کو پکڑتے ہیں بالن کہتا ہے رسی کو مجبوطی سے پکڑو اگلے ہی نمحے بالن رسی کو زور سے کھینجتا ہے بھی کوششوں کے بعد بلا آخر سلطان سلالدین وہے سے باہر نکل جاتے ہیں پھر بالن سلالدین کو ایک طرف بٹھاتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کیا تم ٹھیک ہو سلالدین کچھ بول نہیں پاتے تو بالن انہیں پانی پلاتا ہے پانے پیتے ہی سلالدین بے ہوش ہو جاتے ہیں بالن انہیں دیکھ کر کافی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے پدر سے راہ میں قاضی فازل مسلسل گوڑا درعا رہے ہوتے ہیں کافی دیر سفر کے بعد اس کا گوڑا تھک جاتا ہے تو قاضی فازل اسے تھپکی دیتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے تمہیں بہت تھکا دیا مجھے معاف کرنے پہ شام کی شاندار دیواروں کو لیکھ رہا ہوں بس تھوڑا اور اور یہ کہہ کر وہ گوڑا دھوڑا دیتے ہیں کی کے ساتھ ہی اپیسوڈ ون اتتام بذیر ہوتی ہے ناظرین کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو ہمیں کومنٹ سیکچن میں ضرور بتائیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیر آئیکن کو ضرور پریس کریں دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ